اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا تہہ دل سے استقبال ہے پروگرام روبرومی ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان شیخ قفات اللہ سنابلی صاحب آئیے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آج جو ہم سوال لے کر حاضر ہیں وہ سوال یومِ اساتذہ اور یومِ ام کے حوالے سے یعنی مدرس دے اور ٹیچرز دے منانا یہ کیسا ہے الحمدلہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمین اما بعد دیکھیں یومِ ام یعنی ماں کا دن منانا یا اساتذہ کا دن منانا سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیشے مقصد کیا ہے یعنی کیا مقصد ہے کیوں ایسا منا رہے ہیں لوگ تو آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ یہ بتائیں گے کہ اساتذہ کو عزت دینا ان کو احترام دینا یا ماں کو عزت دینا ماں کو احترام دینا تو اس طرف لوگوں کو مائل کرنے کیلئے سب کچھ کیا جا رہا ہے تو اگر یہ سب کچھ غیر مسلم قوم کرے تو بات سمجھنے آتی ہے کیونکہ ان کے پاس ان چیزوں کے حصول کے لئے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس تو قرآن ہے اور حدیث ہے جس میں ایسے نصوص موجود ہیں جن میں ماں کی خدمت ماں کے تعلقے سے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ والدین کی نافرمانی کفر ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں افتق نہ کہو یوم ام وغیرہ اس کی کیا حیثیتی نصوص کے سامنے تو چونکہ اسلام نے ہمیں قرآن اور حدیث دیا اس لئے ہمیں سماج کی دنیا کی اصلاح ہے وہی کی بنیاد پر کرنا چاہیے ہم کہیں بھی کوئی صدھار لانا چاہتے ہیں کوئی اچھائی لانا چاہتے ہیں اور ہماری پاس جو وہی ہے اللہ کی اس میں وہ تعلیم موجود ہے تو ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں برکت بھی ہے اس میں ثواب بھی ہے اور اللہ رب العالمی کی تعلیم بھی ہے تو ہمیں مسلمانوں کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نہیں جیسے اسلام میں ماں کی عزت ہے ماں کا احترام ہے اسازہ کا احترام ہے تو اسلام سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے تو اگر اسی بنیاد پر اسازہ کے احترام کے لئے یا ماں کے احترام کے لئے اگر ہم کسی ایک دن کو خاص کر کے اس دن ہم ماں کے احترام میں کوئی پرگرام رکھیں یا اسازہ کے احترام میں تو اس میں مزائقہ کیا ہے یہ تو احترام ہمیں اسلامی سکھاتا ہے نہیں نہیں اسلام یہ سکھاتا ہے اسازہ کا احترام ماں کا احترام لیکن اسلام قطن نہیں کہتا ہے کہ یہ احترام اور یہ عزت صرف ایک دن کے لئے خاص کر دیا جائے نہیں نہیں احترام عزت تو ہمیشہ کے لئے ماں کا احترام اسازہ کا احترام لیکن ظاہر سی بات ہے کہ روز پروگرام تو نہیں رکھ سکتے لیکن اگر کسی ایک دن پروگرام رکھیں ترغیب کے لئے تو اس میں کیا مزائکہ ہے تو سواب کا تو مسئلہ ہے نہیں بس یوں ہی ترغیب کے لئے دو وجہ ہے اس لئے کہ اس کا جو مقصد آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے احترام یہ اس سے بہتر چیز ہمارے پاس موجود ہے تو وہی بنو اسرائیل والی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو منو سلوہ دے رہا تھا آسمان سے بنا بنایا تو بولا ہم کو منو سلوہ نہیں چاہم کو پیاز لیسن چاہیے تو یہ بات ہو گئی جب منو سلوہ ہمارے پاس موجود ہے قرآنی آیات موجود ہیں جو ہم پڑھ کے بتا سکتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو احادیث موجود ہیں اب بتائیے قرآن کے جو نصوص ہیں احادیث کے جو نصوص ہیں ان کے مقابل میں یہ چند ایام کی کیا حیثیت ان کی کیا وقت کوئی حیثیت نہیں جب کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر جو مقصد ان آیات سے حاصل ہو سکتا ہے ان حادیث سے حاصل ہو سکتا ہے ان آیات اور احادیث چھوڑ کے ہم کسی اور ذریعے کی کیوں تلاش کر رہے ہیں یہ تو اس میں طریقہ نہیں بتائے گیا ہم مطلق ہے ماں کا احترام اسازہ کا احترام وہی احترام عزت یہ سب کچھ یہ سب کچھ آیات میں موجود ہے احادیث میں موجود ہے ہمارے صلف کی کردار میں موجود ہے کہ ماں کا احترام استاد کا احترام سب کچھ ہو لیکن اس کے لیے یہ طریقہ کی ایک دن خاص کر دیا جائے پہلی بات تو یہ مطلب ہمارے پاس ایک بدل موجود ہے نیم البدل تو جب نیم البدل موجود ہے تو اس بدل کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بدل کی طرف وہ آدمی جائے اس طرف جس کے پاس کچھ نہیں ہے جس کے پاس نہ قرآن نہ حدیث ہے تو وہ سب اس طریقے ایجاد کرے سمجھ میں آتا ہے اس کی حد تک لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس قرآن ہے اس میں آیات موجود ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں اور وستاد کیا یہ بیسوی صدی میں پیدا ہوئی ہیں اس سے پہلے ماں نہیں ہوتی تھی اس سے پہلے وستاد نہیں ہوتے تھے اللہ کے نبی کے دور میں بھی تو وستاد تھے ماں بھی ہوا کرتی تھی تو اگر ہم وستاد اور ماں کو عزت دینے کا کوئی نیا طریقہ آج ایجاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہدی رسالت کے طریقے کو چیلنج کر رہے ہیں باوجود اس کے یہی چیز ہمارے سامنے آئے کہ اسلاف کے یہاں ان دونوں کے احترام کا کیا طریقہ تھا کیا کوئی خاص طریقہ نہیں نہیں بلکل نہیں کوئی خاص نہیں جب تک اسادیجہ زندہ ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے جب تک والدین زندہ ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دور میں صحابہ نے اپنے دور میں کیا اسادیجہ کی عزت نہیں کی کیے ماں کی خدمت کرنا ماں کا احترام کرنا اسادیجہ کا احترام کرنا یہ نوازل میں سے نہیں کہ آج مسئلہ پیدا ہوا یہ مسئلہ پہلے تھا تو ہمارے اسلاف نے کیسے حل کیا اس کو اس کے لئے کون سے طریقے اپنا ہے والدین کے بارے میں تو قرآنی آیات احادیث بہت زیادہ تعداد ہے اسادیجہ کے بارے ہم دیکھیں ہمارے اسلاف بغدہ کتاب لکھا کرتے ہیں آداب الشیخ و سامنے شیخ و سامنے کے آداب کیا ہوتے وہ آداب سیکھے گا تب اس کو پتا چلے گا کیا ہوتا وہ ایک دن آپ تہہ کر لیا اس میں کیا دو تین جملہ بول کے بھال کے اس میں احساسِ ذمہ داری صرف لفاظی ہوتی اس سے مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا تو کئی چیزیں ہیں دیکھئے ایک تو اسلامی تعلیمات کے منافی ہمارے پاس بدل موجود ہے نعم البدل اس کو چھوڑ کے اس کی طرف جانا ابن اسرائیل کی طرح سے منہ و صلوہ چھوڑ کے پیار لیسن مانگنا ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وستاد اور ماں کوئی نئی ایجاد نہیں ہے اللہ کے نبی کے دور میں یہ لوگ تھے ان کی عزت کی گی کیسے ان لوگوں نے کیا ویسے ہم کو کنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک محدودیت پائی جاتی ہے بس ایک دن آدمی اسی ایک دن کو لے کے بیڑھ جاتا ہے تو اس کا ایک سائی ڈیفرٹ خوانے کریم کی آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ماں کا اور اسازہ کا بڑا مقام ہے ان سے متعلق بے شمار نصوص وارد ہوئے ہیں تو اسلام ان کے احترام کی تعلیم دیتا ہے یہ صرف ایک دن احترام کی بات نہیں ہے بلکہ جب تک وہ زندہ رہیں گے تب تک احترام کی بات ہوتی ہے تو کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں امید یہ باتیں آپ کو بہت پسند آرہی ہوں گی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں